اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر فرینڈز دس اس می محمد شہزاد انڈ یو آر واشنگ کول ایڈوکیشن فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کے حوالے سے تو آج کی ویڈیو میں ہم وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کا پارٹ نمبر سکس ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہم نے وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ پہ پانچ پارٹس بنائے ہیں تو اگر آپ لوگ وہ پانچ پارٹس دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کا جو وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کا پورشن ہوگا وہ کلیئر ہو جائے گا تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگ ان تک پہنچتی رہے ہیں تو چلتے ہیں آپ اپنی ویڈیو کی طرف ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پریویس ویڈیو پارٹ نمبر فائیو میں لاسٹ میں میں نے ایک قویسٹن کیا تھا جس کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگ اس قویسٹن کا آنسر جو ہے وہ کمیٹ باکس میں دیں تو نمبر سریز پہ یہ قویسٹن تھا کمپلیٹ تھا گیون سریز 1 4 16 64 پہلے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں تو یہ قویسٹن یوں ہے کہ آپ نے بتانا تھا کہ جو اس کا آنس ہوگا وہ کیا ہوگا تو اس کا آنس جو ہے option number b ہے 256 اس کا آنس ہے کیسے آیا ہے 1 4 16 64 ہر نمبر کو 4 سے ملٹیپلائی کر دیا جائے تو جو آنسر ہے وہ آ جائے گا یعنی کہ 1 کو 4 سے ملٹیپلائی کریں تو 4 آتا ہے پھر 4 کو 4 سے ملٹیپلائی کریں تو 16 آتا ہے پھر 16 کو 4 سے ملٹیپلائی کریں تو 64 آتا ہے اور 64 کو جب 4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس 256 آئے گا تو یہ correct answer ہے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو آج کی ویڈیو میں ہم verbal intelligence test part number 6 discuss کریں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم common sense test کے کچھ questions discuss کریں گے تو یہ questions آپ نے غور سے دیکھنے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا اور یہ questions جو ہیں یہ interviews میں بھی پوچھے جاتے ہیں تو test میں اس طرح کے questions جو ہیں وہ 6 سے 7 questions آتے ہیں آپ لوگوں نے ویڈیو کو انٹ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ سمجھ نہیں آتا تو آپ لوگ comment box میں پوچھ سکتے ہیں میں اس طرح کے questions پہ ایک اور ویڈیو بنا دوں گا تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلا جو question ہے it takes 7 minutes to boil an egg how much minutes will it take to boil 3 eggs together تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انڈے کو اُبالنے کے لیے 7 minutes درکار ہیں 7 minutes لیتا ہے how much minutes will it take to boil 3 eggs 3 minutes کو ایک ساتھ boil کرنے میں کتنا time لگے گا تو جو option number A ہے وہ ہے 21 option number B 14 C 7 اور D 28 تو کتنا time لگے گا تو اگر ایک انڈے کو اُبالنے کے لیے سات منٹ لگتے ہیں تو تین انڈوں کو بھی اُبالنے کے لیے کتنا time لگے گا تو تین انڈوں کو بھی اُبالنے کے لیے سات منٹ ہی لگیں گے کیوں لگیں گے کیوں کہ وہ انڈوں کو ایک ساتھ بوائل کرے گا مطلب اگر ایک انڈے کو ایک برطن میں وہ بوائل کر رہا ہے تو سات منٹ لے رہا ہے اگر اسی برطن میں وہ تین انڈے ڈال دے تو وہ بھی اسی ٹائم میں ایک ساتھ ہی بوائل ہو جائیں گے تو سات منٹ ہی لگیں گے اگر وہ اس طرح کہہ دیتا کہ وہ ان کو الیدھا الیدھا بوائل کرے تو پھر ہم ٹرینٹی ون آنسر لگاتے لیکن اب اس نے یہاں پہ ٹوگیدھر یوز کیا ہے تو سیون منٹ ہی لگیں گے تو آپشن نمبر سی جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہے نیکسٹ پیسٹن ہے ایک 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 رہا ہے جو نارت سے ساؤت کی طرف موو کر رہے ہیں یہ سپیڈ جو اس کی نائنٹی کلومیٹر پر آ رہے ہیں اور جو ہوا ہے وہ بھی چل رہی ہے اور جو ہوا کا روخ ہے وہ ساؤت تو نارت ہے تو پوچھ رہا ہے کہ جو ٹرین کا جو دھوان ہے اس کی ڈائریکشن کون سی ہوگی ویسٹ تو ایسٹ نارت تو ساؤت اور سی پہ ہے نان آف اب آو اور ڈی پہ ہے ایسٹ تو ویسٹ جی آپ لوگ سوچیں اس کا کیا ہوگا کریکٹ آنسر تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے آپشن نمبر سی نان آف اب آو کیوں کہ جو الیکٹریک ٹرین ہے اس کا جو دھوان ہے وہ نہیں ہوتا الیکٹریک ٹرین کیونکہ الیکٹریک ٹرین ہوتی ہے اس کا کوئی دھوان وغیرہ نہیں ہوتا کیونکہ اگر اندھن وغیرہ جب اس میں نہیں ہوگا تو سموک بغیرہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ الیکٹریک ٹرین ہے تو اس کا جو آپشن نمبر سی ہے وہ کریکٹ آنسر ہے جو نیکسٹ قویشن ہے if a hockey match starts at 9 a.m. in England at what time can we hear in commentary on the wireless in Pakistan کہہ رہا ہے کہ ایک hockey match in England میں شروع ہوتا ہے کتنے بجے 9 بجے صبح اور ہم پاکستان میں wireless پہ اس کی commentary کب سن سکتے ہیں تو 2 p.m. 4.30 p.m. 10 p.m. 9 a.m. تو ہم کب سن سکتے ہیں wireless پہ commentary تو اگر وہاں پہ match 9 بجے شروع ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم 2 بجے commentary سن سکتے ہیں کیوں 2 بجے سن سکتے ہیں کہ کیونکہ جو انگلینڈ کا time ہے وہ ہم پاکستان کے time سے تقریباً 5 گھنٹے پیچھے ہے تو یہاں پہ جو commentary ہوگی وہ ہم 2 بجے سنیں گے wireless پہ جی ہاں تو جو next question ہے وہ ہے there are two cows one facing the south and the other facing to the north a trust of his place between them can they eat grass without moving کہہ رہا ہے کہ دو cows ہیں گائے ہیں ایک کا جو فیس ہے وہ south کی طرف ہے اور دوسری کا جو ہے وہ north کی طرف ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ سوکھی گھاس ان کے درمیان رکھ دی جاتی ہے کیا وہ بغیر move کیے بغیر اپنی legs کو move کیے وہ گھاس کھا سکتی ہیں تو آپ نے بتانا ہے کہ کیا وہ کھا سکتی ہیں نہیں کھا سکتی ہیں یا وہ ایسے نہیں کھڑی ہو سکتی ہیں یا نانا فبابین میں سے کوئی نہیں ہے تو جو option number b ہے وہ correct answer ہے جی ہاں وہ کھا سکتی ہیں کیسے طرح کھا سکتی ہیں بھائی ایک ایک گائے کا موہ ہے اس طرف ایک کا موہ ہے اس طرف اور ان کے سینٹر میں رکھی ہوئی ہے گھاس تو وہ کھا سکتی ہیں کیونکہ اس کا موہ اس طرف ہے اس کا موہ اس طرف ہے دونوں بغیر move کیے وہ گھاس کھاتی رہیں گی جی ہاں تو option number جو بھی ہے correct answer ہے the numbers of letters in English alphabet is 26 what is the number of English alphabet without vowels کہہ رہا ہے کہ انگلیش کے جو alphabet ہیں وہ 26 ہیں اگر ان میں سے vowels number کاٹ دی جائیں vowel number ان میں نہ ہوں تو آپ بتائیں جو vowel words ہیں اگر ان میں نہ شامل کے جائیں تو ان کی جو انگلیش alphabet کی numbers ہوں گے وہ کتنے بچیں گے تو وہ 21 بچیں گے کیونکہ جو vowel alphabet ہوتے ہیں وہ 5 ہوتے ہیں A, E, I, O, U تو باقی کتنے بچیں 21 اچھا جو next question ہے وہ ہے at a clock scene throw a mirror reads a half to nine what is the actual time کہہ رہا ہے کہ اگر ہم ایک گھڑی کو ایک میرر میں دیکھیں تو ہمیں جو time نظر آتا ہے وہ کیا نظر آتا ہے کہ ابھی 9 بجنے میں سے آدھا گھنٹہ رہ رہا ہے یعنی کہ ابھی 9 نہیں بجے آدھے گھنٹہ 30 منٹس کے بعد جو ہے وہ 9 بج جائیں گے اگر آپ میرر میں دیکھیں تو آپ کو ایسا show ہوتا ہے exact یہ time show ہوتا ہے mirror میں دیکھیں تو تو وہ پوچھ رہا ہے کہ جو actual time ہے وہ کیا ہوگا تو جو actual time ہے وہ 3.30 ہوگا کیسے 3.30 ہوگا یہ دیکھ لیں آپ اگر یہ والی clock جو ہے یہ اس کے سامنے آپ mirror کر لیں اور mirror میں چیک کریں تو آپ کو جو یہ والی clock نظر آ رہی ہے یہ نظر آئے گی تو mirror میں آپ کو کیا time show ہوگا 3.30 3.30 mirror میں show ہوگا اور actual میں تو یہ بتا رہا ہے sorry actual time جو ہوگا وہ یہ ہوگا mirror میں ایک clock scene throw a mirror reads a half to nine یعنی کہ mirror میں اگر آپ کو یہ time نظر آئے تو actual میں کیا time ہوگا تو actual میں یہ والا time ہوگا اگر آپ اس گھڑی کو آپ اگر mirror میں دیکھیں تو آپ کو یہ والی گھڑی نظر آئے گی یعنی کہ 3.30 منٹ ہوں گے آپ کو نظر آ رہا ہوگا جی ہاں تو جو next question ہے وہ ہے the student of the same IQ age educational qualifications start counting from 1 to 20 one of them starts from 1 to 20 and other from 20 to 1 who will finish the account first question یہ ہے کہ those students same IQ age educational qualifications ہیں ان کی وہ counting start کرتے ہیں 1 سے لے کر 20 تک 1 سے شروع کرتا ہے اور 20 تک count کرتا ہے اور جو دوسرا ہے وہ 20 سے شروع کرتا ہے اور 20 سے شروع کرتا ہے اور 1 تک count کرتا ہے تو پہلے کون finish کرے گا تو option number ہے both will finish together he who counts from 20 to 1 he who counts from 1 to 20 none of above تو option number c ہے وہ correct answer ہے he who counts from 1 to 20 تو صاف zahir سی بات ہے کہ جو 1 سے شروع کرے گا اور 20 تک count کرے گا وہ جلدی کر لے گا بنسبت اس کے جو 20 سے شروع کرے اور 20 سے گنتہ اور 20 19 18 اس طرح گنتہ 1 تک پہنچے گا تو وہ late ہو جائے گا کیونکہ جو ہماری practice ہوتی boys and students ہیں وہ دونوں کی جو IQ ہے age ہے educational qualifications ہیں وہ same ہیں تو جو he who counts from 1 to 20 تو option number C جو ہے وہ cracked answer ہے trees are useful because trees useful کیوں ہوتے ہیں they make environment beautiful they provide fragrance they provide fruits none of the above تو جی ہاں جو option number A ہے وہ correct answer ہے کیونکہ جو trees ہیں environment کو beautiful بناتے ہیں نہ کہ وہ ہمیں خوشبو دیتے ہیں اور نہ ہی fruits دیتے ہیں اور دی وال option ہے تو option number A جو ہے they make environment beautiful we read books because ہم books کیوں read کرتے ہیں to get knowledge to get money for joy to get jobs in good company تو option number A وہ correct answer to get knowledge جی ہاں تو جو next question ہے if every Sunday will be the seventh day of the month the every next Friday will be کہہ رہا ہے کہ جو Sunday ہے اگر وہ مہینے کا ساتھ دن ہے تو آپ بتائیں جو اس سے اگلا Friday آئے گا جمعہ آئے گا وہ کون سا دن دن ہوگا تو 12 day ہوگا کیسے 12 day ہوگا کہ اگر 7th day Sunday ہے تو Friday جو ہوتا ہے وہ 5 دن ہوتا ہے کیسے 5 دن ہوتا ہے Sunday اگر 7 day ہے تو Monday جو ہوگا 8 day ہو جائے گا Tuesday 9 Wednesday 10 or Thursday 11 اور Friday ہوگا وہ 12 day ہو جائے تو option نمبر B جو ہے وہ correct answer ہے یہ question آپ سے اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ every Sunday will be the 7th day of the month تو آپ سے پھر پوچھا یہ جا سکتا A ہے وہ crack answer ہے they have poor eyesight کیونکہ ان کی جو eyesight ہوتی ہے وہ weak ہوتی ہے اس لئے وہ glasses لگاتے ہیں before the discovery of gravitational force what should attract the object from sky to earth centrifugal force centrifugal force gravitational force none of the above تو question جو ہے وہ یہ ہے کہ gravitational force کی discovery سے پہلے جب gravitational force discover نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے زمین کی طرف جو objects تھے ان کو اسمان سے زمین کی طرف کیا attract کرتا تھا تو یہ question ہے آپ لوگوں نے اس کا answer commit box میں بتانا ہے تو انشاءاللہ next ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اس question کا answer دوں گا تو یہ common sense کا question ہے آپ لوگ نے سوچ ہے پھر بتانا ہے کہ option number a b c d n میں سے کون سا option ہے آپ نے commit box میں بتانا ہے جی تو friends یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو like کریں چینل کو سبکرائب کریں ملتے ہیں ویڈیو میں till then take care this is شہزاد signing off اللہ حافظ